بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم لوگ اپنی ایکسرسائز 7.4 کرنے جا رہے ہیں جو کہ بیس کرتی ہے کمبینیشن کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا پرموٹیشن پرموٹیشن کا مطلب ہم لوگوں نے یہ نکالا تھا کہ نمبر آف ارنجمنٹس کہ آپ نے ارنجمنٹس کرنی ہوتی تھی کوئی آپ لوگوں کے پاس این اوبجیکٹس ہوتے تھے اس کی کتنی ارنجمنٹس ہو سکتی ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانا تھا اب کمبینیشن جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے بلکل مائنر سا چینج ہے اس میں کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کمبینیشن میں ارنجمنٹس تو ہوں گی بٹ وہ کسی گروپ کی شکل میں ہوں گی مطلب آپ لوگ اس کو گروپ کی شکل میں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ارنجمنٹس تو ہوتی ہیں بٹ اس میں آپ کہتے ہیں ویڈاؤٹ آرڈر آپ لوگوں کے پاس ارنجمنٹس ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کے پاس ایک ٹیم میں گیارہ کھیلاری ہیں اب ان گیارہ کے کمبینیشن کیسے بنائے جا سکتے ہیں اس کے کمبینیشن آپ لوگوں کے پاس اب آپ ایسے نہیں بنائیں گے کہ گیارہ میں سے پہلے کو پہلا رکھ لیں دوسرے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹسمن کو اٹھا کے آخر میں لے جائیں آپ نے الیونتھ جو پلیئرز ہیں ان میں سے بیٹسمن الگ کر لینے ہیں اس کے بعد بولرز الگ کر لینے ہیں آرڈ راؤنڈر الگ کر لینے ہیں تو وہ کیا ہونا ہے اس الیونتھ کی ٹیم میں بھی گروپس بن جانے ہیں بیٹسمن کے بولر کے اور آل راؤنڈرز کے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے پاس یہ چیز کیا کہ آپ ارنجمنٹس کرتے ہیں بٹ مکمل ارنجمنٹس نہیں کرتے بلکہ گروپس کی شکل میں اگر بیٹسمن پانچ ہیں تو اس کا ترتیب جو ہوگی ارنجمنٹس کی وہ یہ ہوگی کہ بیٹسمن بیٹنگ کرنے کے لیے پہلے پانچ وہ آنے چاہیے اس طرح کی چیز کو آپ کمبینیشن کہتے ہیں ادھر انہوں نے یہی چیزیں منشن بھی کی ہوئی ہیں کہ اگر اے بی سی اے سی بی بی سی اے سی اے بی سی بی اے یہ سکس نیم آف ٹرائنگل ہیں جن کے ورٹیسز تھی کل ہم نے دیکھا تھا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ آرینجمنٹ آف ڈی ورٹیسز آف ٹرائنگل دے ریپریزنٹ ون آف ڈی سی ایم ٹرائنگل مطلب بے شک یہ ارنجمنٹس تو چینج کر رہے ہیں بٹ ایک ٹرائنگل پہ منصر ہے آپ کے پاس ہیں تو ایک ہی ٹرائنگل کے اسی طرح آگے کیا کہتا ہے 11 پلیئر آف ریکٹ ٹیم کین بی ارنج 11 فیکٹوریل ویز دیکھو اگر صرف پرموٹیشن نکالی جائے تو 11 فیکٹوریل نکلے گی بٹ دی پلیئر آر دی سیم سنگل ٹیم اب ہیں تو وہ ایک ہی کھلاڑی ایک ہی ٹیم کے بندے 11 فیکٹوریل آپ نکالے تو بہت برزیادہ آرینجمنٹس ہو جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے سو وی آر انٹرسٹنگ ان دی میمبرشپ آف دی یا گروپس این نوٹ ان دی وی آف میمبرس آر لسٹیڈ آرینج اب ہم نے صرف ارینجمنٹ نہیں دیکھنی بلکہ گروپس دیکھنا ہے تو کیا ہوگا therefore کمبینیشن آف n ڈیفرنٹ اوبجیکٹ تیکنگ r ایٹا ٹائم اس سیٹ آف r اوبجیکٹس مطلب اب کمبینیشن کو آپ جیسے پرموٹیشن کو بٹھا آپ لوگ لکھتے تھے بیسیکلی n پی آر ویسے آپ کمبینیشن کو لکھتے ہیں n سی آر اور اس کا فارمولا کیا ہے n پی آر کا فارمولا تھا اوپر والے کا فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائے اوپر والا مائنس نیچے والا ہول کا فیکٹوریل جبکہ اب n سی آر کمبینیشن کا فارمولا کیا ہے اوپر والے کا فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائے نیچے والے کا فیکٹوریل ملٹی بلا ہے اوپر والا مائنس نیچے والا اور پھر اس کا فیکٹوریل یہ آپ کے پاس n سی آر کا ہے اگر آپ دیکھیں r factorial کو ادھر لے جاؤں کیا بن جائے گا ncr multiply by r factorial کس کے ایکول آ جائے گا n factorial over n minus r factorial کے تو اس کا مطلب ہوا کہ combination کو جب arrangement کے ساتھ multiply کروا دیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے کیا بن جاتا ہے permutation نہیں بن جاتا یہ important mcqs ہے آپ لوگ نے اس کو دیکھ لے اس کے بعد ایک complementary combination ہے complementary combination میں آپ لوگ بٹا یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں ایک چیز جو آ رہی ہے اور ایک آخر سے آ رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دس object ہیں تو کیا کہہ رہا ہے پہلے کا جواب جو ہوگا اور آخر کا جواب ہوگا وہ دونوں same پھر جو دوسرے کا جواب ہوگا اور ادھر سے second last کا answer ہوگا وہ same مطلب اگر آپ دس آپ کے پاس numbers ہیں آپ اگر نکالیں گے 10c1 تو پھر ادھر سے نکالیں گے 10c10 دونوں کا جواب نکلے گا same اگر آپ کے پاس ہوگا 10c2 ادھر سے 10c9 آ جائے گا اس کا جواب same ہوگا اگر آپ کے پاس ہوگا 10c3 اور ادھر ہوگا 10c7 اس کا جواب same ہوگا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے 10c3 مطلب اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے پچھلی اس میں بھی بتایا ہوا ہے کمبینیشن کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور زیادہ تر ہم یہ والی terms جو ہے استعمال کرتے ہیں 8 chapter میں جا کے ہم یہ والی term بھی استعمال کیا کریں گے تو کیا کہتا ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں اس کا proof اس نے کروایا ہوا ہے بڑا آسان سا proof ہے آپ لوگوں کے پاس یہ کہ ncr equal to nc n minus r کہ یہاں جو بھی term ہوگی اتنی terms n سے minus ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر 10c3 ہے نا تو ادھر میں کیا لکھوں گا 10c 10 minus 3 اس کا مطلب 10c3 equals to 10c7 یہ دونوں برابر ہوں گے کیا 10c3 مطلب ncr کس کے برابر ہوگا nc n minus r مطلب اوپر اور یہ آپ کے پاس ہے اب دیکھو اس کو ذرا open کرو right hand center کیا ہوتا ہے اوپر والے کا factorial divided by نیچے والے کا factorial نیچے والے کا factorial n minus r کا factorial multiply by اوپر والا n minus نیچے والا یہ دونوں کٹ گئے یہ دونوں کٹ گئے تو بچا کیا n factorial over r factorial n minus یہ دوبارہ combination کا formula نہیں بن گیا کہتا ہے یہ result آپ اس وقت open کرتے ہیں جب r مطلب جتنے objects ہوں وہ آدھی قیمت سے بڑھ گئے ہوں مثال کے طور پر آدھی تک تو آپ نکال سکتے ہیں 10c1 نکال لیں گے 10c2 نکال لیں گے 10c3 نکال لیں گے 10c4 نکال لیں گے 10c5 نکال لیں گے اب جو 10c6 ہوگا وہ دوبارہ اس کے برابر ہوگا جو 10c7 ہوگا وہ دوبارہ اس کے برابر یہ 10c6 اس کے برابر ہو جائے گا ادھر سے 10c7 اس کے برابر ہو جائے گا 10c8 اس کے برابر ہو جائے گا 10c9 اس کے برابر ہو جائے گا تو مطلب آدھی قیمت سے زیادہ آپ کو دوبارہ دوبارہ نہیں نکالنا پڑتا وہ جو پچھلے آ رہے ہیں انہی سے آپ value استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جواب آپ لوگ کیسے اب دیکھیں ایکسرسائز بہت آسان ایکسرسائز ہے کیا کہتا ہے بیٹا evaluate the following آپ ان کو evaluate کریں پہلا سوال کیا ہے آپ نے کیا evaluate کرنا ہے 12c3 کیا لکھیں گے 12 کا factorial over نیچے والے کا factorial multiply by اوپر والا minus نیچے والے کا factorial اوپر کیا بن جائے گا آپ لوگوں کے پاس 12 کا factorial divided by 3 factorial into 9 factorial 12 کو کیسے لکھ سکتے ہیں 12 11 10 9 factorial نیچے کتنا آگیا 3 factorial into 9 factorial 9 9 factorial 9 factorial سے کٹ گیا اوپر بچ گیا 12 multiply by 11 multiply by 10 اور 3 factorial 3 2 6 6 12 22 22 22 22 220 یہ آپ کے پاس اس کا answer آگیا مطلب combination میں permutation میں کیا تھا اوپر والا divided by اوپر والا virus نیچے والا whole factorial combination میں کیا اوپر والے کا factorial divided نیچے والے کا factorial اوپر والا minus نیچے والے تو یہ آپ کے پاس اس کا answer آپ لوگ کے پاس easy لیا ادھر کیا کہتا ہے ادھر جناب کہتا ہے find the value of n n کی قیمت نکالیں کیا جب nc5 کس کس کے برابر کیا ڈ قیمت کیسے لکھیں گے n factorial over 5 factorial into n minus 5 کا factorial equals to n factorial over 4 factorial n minus 4 factorial n factorial n factorial سے کٹ گیا 1 over دیکھو بڑی قیمت سے چھوٹی کی طرف آتے ہے ادھر 5 factorial ہے ادھر 4 factorial کیا لکھیں گے 5 into 4 factorial n minus 5 کا factorial ادھر زیادہ بڑی قیمت n minus 4 ہے کیا لکھ سکھتا ہوں n minus 4 n minus 5 factorial اور 7 میں 4 factorial 4 factorial 4 factorial سے کٹ گیا n minus 5 factorial n minus 5 factorial سے کٹ گیا 1 over 5 کس کے برابر ہو گیا 1 n minus 4 کے دونوں کو الٹا رہیں n minus 4 اس کو ادھر لے آئیں n minus 4 5 n کی قیمت کیا نکل آنی ہے 5 plus 4 n کی قیمت آجانی ہے 9 یہ important short question ہے آپ easily بیٹا اسے کر سکتے اگلا question کیا کہتا n c 10 کیا دیا ہو ہے n c 10 equal to کس کے ہے equal to ہے بیٹا 12 factorial into 11 factorial 12 factorial 12 ضرب 11 sorry divided by آپ کے پاس کیا ہے 2 factorial آپ دیکھو n c 10 کو لکھ سکتا n factorial 10 factorial 7 میں n minus 10 کا factorial ادھر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر اوپر والا factorial بنانا ہیں تو کیا کرے بھلا 10 factorial سے multiply کر وائیں اور 10 factorial سے divide بھی کر رہی ہے یہ خود سے multiply کر وائی ایڈ کر وائی 2 factorial کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 10 minus 8 factorial یہ 12 minus sorry یہاں پر میں ایک منٹ آپ اسے 2 factorial ہی رہنے دیں اس کو ہم لوگوں نے کیا کر نا ہے آپ لوگ کے پاس یہ بنے گا جناب یہاں پر 2 factorial اوپر والا n factorial بچا نیچے 10 factorial ہے ادھر کیا آگیا آپ کے پاس n minus 10 factorial اوپر کتنا بچا 12 factorial نیچے کیا بچا 10 factorial 2 factorial کو 12 minus 10 factorial لکھ سکتا دیکھو n کی جگہ 12 ہے 10 factorial کی جگہ 10 factorial ہے n کی جگہ پھر 12 ہے تو اگر آپ دیکھیں تو n کی جگہ کیا لکھا گیا 12 لکھا گیا تو ایزی لی آپ پاس question آگیا یہ آپ اسی طرح جیسے پہلے والا کیا ہے اسی طرح یہ بھی کر سکتے تیسرا سوال دیا گیا ہے 35 اور n pr یہ ہمیں دے دیا گیا ہے جناب 210 n cr کو کیسے لکھتے ہے n factorial over r factorial n minus r factorial equals to 35 n pr کو کیسے لکھتے n factorial over n minus r factorial equals to 210 right اس کو میں لکھ سکتا ہوں 1 over r factorial مطلب یہ باہر لکھ دیا n factorial over n minus r factorial equals to کیا ہوگیا آپ کے پاس n factorial over n minus 35 اور دوسرے والا آپ کے پاس کیا ہوگیا n minus r factorial equal to 210 اب دیکھو اس کی جگہ مطلب یہ جو bracket کے اندر لکھا ہے یہ سارا 210 کے برابر ہیں تو 1 over r factorial کس کے برابر ہوگیا یہاں پر 1 over r factorial اس کی جگہ 210 ادھر 35 آگیا 1 over r factorial کس کے برابر آگیا 35 بٹا 210 1 over r factorial کس کے equal آگیا بٹا یہاں پر ایک بٹا 6 کے آپ اسے r factorial لکھ سکتے ہیں 6 کے برابر یہ r factorial اچھے ہوتا 3 factorial 3 2 1 تو r کی قیمت کیا نکل آئی 3 r کی قیمت آگئی اس کو اٹھا کے put کر لیں کہاں پر کسی بھی ایک equation میں put کر سکتے ہیں put in 1 اس کو اٹھا کے 1 میں put کر دیا 1 میں n factorial کی جگہ n factorial نیچے n minus r factorial n minus 3 factorial factorial آگیا equal to کیا بچ گیا 210 n factorial کو کھولو n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial نیچے کیا ہے آپ کے پاس n minus 3 factorial برابر کس کے 210 کے یہ اس سے کٹ گیا اب کیا بچ گیا آپ کے پاس n مطلب ایک نمبر اس سے ایک کام کام نمبر کس کے برابر آگیا 210 کے n minus 3 n minus 3 سے کٹ گیا اب 210 اس کو اگر آپ دیکھیں 7 ضرب 6 ضرب 5 تو اگر آپ ان کی value نکال لیں تو کس کے equal ہوتا ہے 210 کے calculator میں بیٹا ابھی use کر کے آپ کو بتا دکھتا ہوں کیا آپ کے پاس 6 ضرب 5 ضرب 4 120 بنتا ہے 7 ضرب 6 ضرب 5 210 بنتا ہے دیکھو n n minus 1 n minus 2 210 کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں 7 ضرب 6 ضرب 5 اوکی تو دیکھو بڑا نمبر اس سے ایک کام نمبر بڑا نمبر اس سے کام نمبر تو n کی قیمت کس کے براور آگئی ساتھ کے n نکل آیا r نکل آیا آپ کا بیٹا question complete ہو چکا اوکی clear ہے اسی طرح آگے آجاتے ہیں ہمارے پاس اگلا سوال کہتا ہے how many diagonals are formed by joining the vertices of a polygon having five side کہتا ہے ایک آپ لوگ نے polygon بنانا ہے polygon آپ لوگ کے پاس five sided ہے اس میں diagonal کتنے بنتے ہیں سب سے پہلے تو polygon سمجھتے ہیں پھر diagonal سمجھتے ہیں polygon کہتے ہیں پانچ sides کو اگر آپ میں جوڑ دیں تو یہ ایک five sided polygon بن جاتا ہے polygon اب اس کی a b c d e اب اس میں جو a b ہے جو b c ہے جو c d ہے جو d e ہے اور جو e a ہے یہ ساری کہلاتی ہیں sides okay diagonal کسے کہتے ہیں دیکھو sides بھی دو کونوں سے مل کر بنی ہیں دو vertices سے مل کر بنی diagonal کسے کہتے ہیں diagonal ہوتا ہے دو کونوں سے تو مل کر بنیں دو vertices سے تو مل کر بنیں پھر تو vertices side نہ ہو جیسے میں اگر a اور d کو ملا دوں یہ دو کونے تو ملے ہیں بھر یہ side نہیں ہے a اور c کو ملا دوں پھر b اور e کو ملا دوں b اور d کو ملا دوں e اور c کو ملا دوں یہ سارے diagonals ہیں اب آپ نے کیسے نکالنے ہے diagonal eight sided آ جائے گی تو زیادہ آپ کے پاس ہو جائے ہم کہیں total numbers of vertices کونوں کی تعداد کتنی ہے جناب پانچ ایسے اب آپ نے پانچ کا diagonal ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے دو سے تو مطلب پانچ کا combination پانچ sides کا combination دو سے بنانا ہے تو ہم two vertices جب دو vertices کیا ہوں گے join ہوں گے تب combination is combination کیا بنے گا combination بنے گا جناب 5 c2 مطلب پانچ فیکٹوریل بٹا دو فیکٹوریل پانچ مائنس دو فیکٹوریل جواب آ جائے گا بٹا پانچ فیکٹوریل بٹا دو فیکٹوریل انٹو تین فیکٹوریل پانچ کیا ہوتا ہے پانچ چار تین فیکٹوریل نیچے دو فیکٹوریل دو ضرب ایک تین فیکٹوریل یہ اس سے کٹ گیا دو ضرب دو تو کتنا آ گیا دس اب numbers of sides total number of sides کتنی ہیں sides ہیں جناب پانچ اب دیکھو sides بھی دو سے مل کر بنی ہیں diagonal بھی دو سے مل کر بنا توٹل دو سے مل کر بنے والی کتنا دات کتنی ہے دس اب ہمیں sides تو نہیں چاہیے ہمیں صرف diagonal چاہیے تو کیا لکھیں گے number of diagonal number of diagonal کیا ہوگا combination کتنا بنا تھا دس کا دو دو کو ملایا اب اس دس کے combination میں پانچ تو ہیں sides sides diagonal نہیں ہو سکتی نا تو اس کو minus کر دیا جواب کیا آگیا پانچ answer آگیا اسی طرح آٹ ہوگا آٹ کی ہوگی تو 8 c2 نکال لیں number of sides 8 ہوں گی اس میں سے 8 minus کر لیں جواب آجائے گا یہ important question ہے اس کے بعد question number 9 ہے کیا کہتا there are 8 men men and 10 women of a club ایک club میں 8 عورتے ہیں اور 10 8 men ہیں اور 10 women ہیں جو کسی club کے members ہیں how many committees of can be formed having 4 women committees of group 7 people committee جو بنانی ہے اس میں کتنے people ہونے چاہیئے 7 people ہونے چاہیئے یہ اس نے لکھنا بھول گیا 7 people کی committee بنانی ہے اب کہتا ہے آپ استعمال کتنی کر سکتے ہیں چار اس میں آپ نے عورتیں استعمال کرنی تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہم کہیں یہاں پر total number of men total number of men 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 کتنے ہیں ہمارے پاس جناب آٹ total numbers of women total number of women وہ کتنی ہیں آپ کے پاس چار restrictions کیا ہے آپ لوگ نے کیا کرنی ہے committee has committee کیا رکھے has four women four women رکھے تو پھر combination مطلب numbers of committees committees کتنی بن سکتی وہ six factorial ten minus four ادھر کیا بنے گا multiple have eight factorial over eight factorial into eight minus three five factorial اوپر آگیا ڈس 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 یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ڈس 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 آٹھ سات چھ کہاں تک چار factorial تک نیچے کیا آگیا چار factorial into پانچ factorial اب کیا ہو گیا چھ factorial چھ factorial سے کار دیا چار factorial چار factorial سے کار دیا multiply کروانا ہے ڈس 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 divide میں کیا آگیا چار کا factorial ضرب پانچ کا factorial اس کو آپ simplify کر لیں گے آپ کے پاس answer آجائے گا آپ simple multiplication آپ لوگوں نے کروانی ہے آپ کے پاس answer اس کا مل جائے گا آخری سوال ہے بہت important long question کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے prove کیا کرنا ncr plus ncr minus 1 اپنے پاس سوری بڑے والا ncr یہ آپ کے پاس value دے گا یہاں پر 3 یہ آپ کے پاس answer تو آپ نے خیر اسے prove کرنا ہے prove question کوشش کرتا ہوں اب writing ٹھیک آئے کیونکہ long question ہے long question میں آپ left hand side do to open n factorial over r factorial into n minus r factorial plus n factorial over r minus 1 factorial into n minus r اور minus جب multiply ہوگا تو plus 1 factorial یہ آپ کے پاس آگے n factorial n factorial لینے دیں یہاں r factorial ہے یہاں ایک number کم ہے r کو لکھ سکتا ہوں r into r minus 1 ka factorial ادھر کیا بچ گیا n minus r ka factorial plus ادھر کیا n factorial divided by r minus 1 ka factorial ادھر دیکھیں بیٹا کیا n minus r plus 1 مطلب آپ کے پاس basically یہ تھا n میں سے کیا کمی r minus 1 کی r سے ایک number کم کم ہے تب یہ بنانا آپ کے پاس n minus r plus 1 تو اب اس کو بھی میں کھول سکتا ہوں n minus r plus 1 multiply by n minus r ka factorial اوپر میں سے n factorial کو من آجاتا نیچے میں سے آپ کے پاس r minus 1 کا factorial common آجاتا n minus r common آجاتا ایسے اب اوپر کیا بچا اوپر بچ گیا آپ کے پاس 1 over ادھر کیا بچ گیا r یہ دونوں تو common آگئے اور اوپر کیا بچا plus 1 over ادھر بچ گیا n minus r plus 1 باقی سب کچھ common آگیا کیا بن جائے n factorial over r minus 1 کا factorial into n minus r کا factorial اوپر کیا بچ گیا اوپر آپ کے پاس یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ کیا لکھا یہاں multiple ہوگا n minus r plus 1 plus r یہ اس سے کٹ گیا جواب کیا بچ گیا جواب آپ کے پاس بچ گیا اوپر n plus 1 نیچے n factorial مطلب یہ n plus 1 اور n factorial نیچے r into r minus 1 کا factorial اور ادھر n minus r plus 1 اور 7 n minus r کا factorial اوپر والا اگر close کرو تو n plus 1 کا factorial بنتا ہے نیچے والا یہ close کرو تو کیا بنتا r اور یہ close کرو n minus r جمع 1 کا factorial تو دیکھو کیا ہو گیا اوپر والا n plus 1 کا factorial divided by r کا factorial اس کو میں لکھ سکتا n plus 1 minus r کا factorial ان دونوں کی arrangement change کرو دیکھو اوپر والے کا factorial r کا factorial پھر اوپر والا minus r factorial تو آپ اس n plus 1 c r لگ سکتے ہیں which is equal to right side تو یہ آپ کمبینیشن کا ٹاپک بھی آپ لوگوں کے پاس ختم ہوا آگے انشاءاللہ probability ہم ایک lecture میں ختم کریں گے اور آپ کی chapter number 7 end ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے lecture ملاقات ہوگی تو کل آوال کا chapter 7 ختم ہو جائے گا اور آگے دو lecture میں انشاءاللہ آپ کے chapter 8 ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے lecture ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ